بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سمسن کارٹون کے بارے میں تو آپ میں سے کئی لوگ ضرور جانتی ہوں گے لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتے چلوں سمسن کارٹون اصل میں ایک امریکن کارٹون ہے اور اسے امریکہ میں دیکھا جاتا ہے دوستو یہ آج سے تقریبا 27 سال پرانا کارٹون ہے لیکن اس کارٹون کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کارٹون میں دنیا کی فیوچر کے بارے میں بہت ساری چیزیں پریڈٹ کی گئیں اور وہ آج صحیح نکلی ہیں دوستو اس کارٹون کے اپیسوڈ میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جنہیں دیکھ کر ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ وہی چیزیں چند سالوں کے بعد اس دنیا میں ہوئیں دوستو بڑے بڑے واقعات اس کارٹون میں بتائے گئے اور وہی واقعات آگے اس دنیا میں ہوئے جیسے کہ 9-11 کی پریڈکشن ہونا اور ایسی بہت ساری پریڈکشن دوستو اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم اس کارٹون کو اس نظریے سے دیکھیں گے کہ اس کارٹون نے 2020 کو کس طرح ایکسپلین کیا یہ 2020 میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا اس کارٹون نے 2020 کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتایا ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے 22 سال پہلے بنے ہوئے کارٹون نے 2020 کو کس طرح بیان کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج اس کارٹون میں یہ دکھاؤں گا کہ یہ کارٹون کس طرح اسلام کو ٹیرریسٹ قرار دے رہا ہے اور ٹیرریزم کو اسلام کے ساتھ کس طرح کنیکشن دیا جا رہا ہے اور دنیا کو اسلام کا غلط امیج دکھایا جا رہا ہے تو مزید ڈسکرس کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل تیلیو ٹیوی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنا ہوا بیل کا ایکن ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام اپ ڈیٹس اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اس کارٹون کے ایک اپیسوڈ میں ایک کریکٹر فیوچر میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں وائٹ ہاؤس میں امریکہ کی ایک وومن پریزیڈنٹ ہوتی ہے جس کا نام لیسا ہوتا ہے اور وہ وہاں پر آئے ہوئے لوگوں کو ڈانلڈ ٹرم کا حوارہ دیتی ہے پہلے آپ اس کارٹون کا چھوٹا سا کلپ دیکھیں اور سب ٹائٹل دیکھیں کہ اس وومن پریزیڈنٹ نے ٹرم کے بارے میں کیا کہا اس کا مطلب ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں صدر ٹرم کی طرف سے کافی بجٹ بہران ملا ہے دوستو اس کے حساب سے ڈانلڈ ٹرم دو ہزار اٹھائیس تک پریزیڈنٹ رہیں گے اور شاید یہ تین اس چار یہ بتا رہے ہیں یہ تین دفعہ پریزیڈنٹ بنیں گے اور یہاں پر ہمیں ایک اور حوالہ ملتا ہے جس میں ایوانکا ٹرم ایک آفیس جا رہی ہوتی ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایوانکا ٹرم ڈانلڈ ٹرم کی بیٹی ہیں ان کی عمر 49 سال ہے اور یہ یو ایس اے کے شہر نیو یورک سٹی میں 30 اکٹوبر 1981 میں پیدا ہوئی ہیں کیا اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایوانکا ٹرم دوہزار اٹھائیس میں پریزیڈنٹ ہوں گی آخر آپ سوچیں کہ ان کی یہ تمام پریڈکشنز کیسے درست ہوتی جا رہی ہیں اس کارٹون میں ایک نہیں دو نہیں دوستو اس کارٹون کی بہت ساری ایسی پریڈکشنز ہیں جو کہ اب دنیا میں درست ہوتی جا رہی ہیں اور یا تو اس دنیا میں بہت بڑی قسم کی پلیننگ ہو رہی ہے یا ہم اسے اتفاق کا نام دیں گے دوستو آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں نمبر ٹو دوستو اس کارٹون نے کرونا وائرس کی بھی پریڈکشن کی ہے آج سے تقریباً 27 سال پہلے بننے والا یہ کارٹون اس کارٹون نے کرونا وائرس کے بارے میں اس طرح پریڈکشن دی آئیے دیکھتے ہیں دوستو سیمسن کارٹون کی سیزن فور میں آنے والی یہ اپیسوڈ جس کا نام مارچ ان چینز ہے یہ بہت زیادہ حیرت انگیز ہے اور دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم 2020 کو تب تک ایکسپلین نہیں کر سکتے جب تک ہم کوویڈ نائنٹین کی بات نہیں کریں جس نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے اور اب بھی پوری دنیا میں کوویڈ نائنٹین کی پریشانی ختم نہیں ہوئی تو دوستو اس مارچ ان چینز اپیسوڈ میں انہوں نے ایک گلوبل فلو دکھایا اس کا نام ان لوگوں نے اوساکہ فلو دیا انہوں نے اس اپیسوڈ میں دکھایا کہ ایک جیپنیز فیکٹری میں ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں اور جن پارسلز کی پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک ورکر ان پارسلز میں کھانستا ہے اور وہ پارسلز پیک کر دیتا ہے دوستو یہ تمام پارسلز امریکہ آنے ہوتے ہیں اور دوستوں جب یہ پارسلز امریکہ آتے ہیں تو یہ کرونا وائرس کی طرح ہی لوگوں میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح لوگ پینک میں آنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں دوستوں یہ بالکل سیم کرونا کی طرح تو نہیں دکھایا گیا لیکن یہ کافی حد تک کرونا وائرس سے پیرلل ہے اور جیسے کہ کرونا وائرس میں لوگ کو کورنٹین کیا گیا لوگ ڈاؤن لگائیں گے کہ لوگ اپنے گھر پر رہیں اسی طرح اس میں بھی یہ وائرس اس طریقے سے پھیل رہا تھا کہ لوگوں کو گھر میں رہنے کا ہی کہا گیا لوگوں کو گھر میں رہنے کی آگاہی دی گئی اور یہ کافی حد تک کوویڈ نائنٹین سے ملتا جھلتا واقعہ ہے دوستوں آخر ستائیس سال پہلے ان لوگوں کے رائٹرز نے ایسا کیا سوچا ایسا کیا لکھا جو کہ آج ایک ایک کر کے تمام چیزیں درست ہو رہی ہیں دوستوں ان کے پروڈیوسرز اور رائٹرز سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ اتفاق سے بڑھ کر کچھ نہیں یا ہم یہ کہیں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے یا یہ یہودیوں کا بہت بڑے لیول پر ایک پلین ہے جو کہ یہ لوگ اپنے پلین کو مسلمانوں کے خلاف بنا رہے ہیں اور دوستوں میں مسلمانوں کے خلاف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی ایک اور اپیسوڈ ہے جس کے اندر اس کارٹون کا ایک کریکٹر جو کہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں اور پھر واپس ہے دوستوں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک کریکٹر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ جو چھوٹی بچی ہوتی ہے وہ اس کی بیٹی ہوتی ہے دوستوں جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی بیٹی بہت حیرانی سے اس اپنے فادر کو دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ نماز پڑھ رہے ہیں مسلم طریقے سے اور دوستوں وہ ڈائریکشن بھی چیک کرتی ہے کہ یہ کس جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں دوستوں وہ دیکھتی ہے تو وہ اس سائٹ پہ یعنی میلی اس یعنی مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دوستوں وہ لڑکی گھبرا جاتی ہے جیسے اسلام بہت بری چیز ہو یہ اسلام ٹیرریسٹ بناتا ہو لوگوں کو یہ اسلام ٹیرریزم سکھاتا ہو برحال دوستوں وہ بچی بہت گھبرا جاتی ہے اور اس میں صاف دکھایا گیا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کر پریئر میٹ کو اکٹھا کرتا ہے اور ایک نیوکلئر پروجیکٹ پر کام کرنے لگ جاتا ہے دوستوں یہ تمام یہودی لوگ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان لوگ ٹیرریسٹ ہیں مسلمان لوگ لوگوں میں ٹیرریزم پھیلا رہے ہیں دوستوں اس کارٹن میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا ہوا دوستوں خالی اتنا ہی نہیں دوستوں اسی اپیسوڈ میں وہ اپنے باپ کو جب ایسا کرتے دیکھتی ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے اور وہ رات کو جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو وہ ایف بی آئی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے ایف بی آئی دوستوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایف بی آئی کو بولا کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ ٹیرریسٹ ہے تو اس میں یہ لوگ صاف صاف مسلمانوں کو ٹیرریسٹ قرار دے رہے ہیں یہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ مسلمان ٹیرریسٹ ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ وہاں کے بچے کارٹن دیکھتے ہیں اور وہاں کے بچوں میں یہ لوگ یہ چیز پھیلا رہے ہیں کہ مسلمان لوگ ٹیرریسٹ ہیں مسلمان لوگ دہشتگرد ہیں یہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں بہت ہی نیگٹیف تھنکنگ تمام لوگوں میں پہنچا رہے ہیں تو اب آپ لوگ بتائیے کہ کیا یہ ایک اتفاق ہے دوستو اسے صرف اتفاق کہہ کر بھولا دینا بہت ہی غلط بات ہے کیونکہ اس کارٹون کی ایک نہیں دو نہیں اس کارٹون کی لا تعداد ایسی چیزیں ہیں جو کہ مسلمانوں کے بارے میں بنائی گئی ہیں اور وہ آج سچ بھی ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کو ٹیرریس قرار دیا جا رہا ہے دوستو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور تصویر دکھانا چاہوں گا اس کارٹون میں جس تصویر کو دیکھ کر یقیناً آپ حیران ہو جائیں گے دوستو اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین ملکوں کے بڑے لوگ ایک گلوپ پر ہاتھ رکھ کر جو کہ ان کے کارٹون میں ایک چند سیکنڈ کی جھلک تھی جس کو اب نوٹ کیا گیا تو وہ تصویر اس تصویر سے ملتی جلتی ہے اور اس تصویر کو آپ دیکھیں یہ کتنے کس حد تک مل رہی ہے ان کے کھڑے ہونے کی پوزیشن اس گلوپ کی پوزیشن وہ گلوپ جس ڈیزائن کے سٹینڈ میں لگا ہوا ہے اس کا ڈیزائن حتیٰ کہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ اور ان کے کپڑوں کے کلر بھی میچ ہو رہے ہیں دوستو یہ تصویر دوہزار دو کی ہے اور یہ ساتھ والی تصویر دوہزار سترہ کی ہے دوستو حتیٰ کہ اس تصویر میں اتنی چیزیں میچ ہو رہی ہیں جن کو دیکھ کر انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے دوستو ان کے ٹائی کے ڈیزائن بھی میچ ہو رہے ہیں ان کے ٹائی کے کلر بھی میچ ہو رہے ہیں ان کے کھڑے ہونے کی پوزیشن بھی میچ ہو رہی ہے دوستو کیا یہ بہت بڑی سازش نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف یا اس دنیا کے اوپر ان لوگوں نے بہت بڑی پلیننگ نہیں کی ہوئی اپنی رائے گہزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور دوستو اس کارٹون کے بارے میں اور بھی بہت ساری مستریس چیزیں جڑی ہوئی ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں اس ٹوپک پر ایک اور ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں ویڈیو چی لگی تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارا چینل ٹیلیو ٹی وی سبسکرائب کریں حسنین علیکون نے اجازت اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی